اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رب محمد سے یہی التجا ہے کہ آپ سب اپنے حفظ و امان میں رکھیں تجید دوستو آج جو ہے ہم بات کرنے والے ہیں پونڈز کے اس لوشن کے بارے میں موسٹرائزنگ لوشن کے بارے میں پونڈز جو کہ کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے یہ سب کا جانا مانا پروڈکٹ ہے سب ہی اس کو استعمال کرتے ہیں اور سب کا یہ فیوریٹ ہے سب کے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور یہ سب کے گھر میں موجود ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہے آپ اسے استعمال کریں پھر آپ بھی جان جائیں گے کہ یہ واقعی کتنا زبردست ہے تو آپ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے ویٹیمنز وغیرہ بی تری ای اینڈ سی جو کہ ہمارے سکین کی بہت ہی اچھی طرح حفاظت کرتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارے سکین کا خیال رکھتے ہیں اور یہ کہ اس کو جو ہے استعمال کرنے کے لیے کوئی عمر کی کوئی قید نہیں اسے بچے بڑھے جوان سب ہی جو ہے اس کو آسانی سے لگا سکتے ہیں اور سردیوں میں کیونکہ جو ہے وہ تھنڈ کی وجہ سے سردی کی وجہ سے خوشکی بہت ہو جاتی ہے ہاتھوں پاؤں پہ فیس پہ تو آپ جو ہے اس کا استعمال کریں یہ لوشن موسٹرائزنگ بہت اچھی طرح کرتا ہے اور ایڈیوں وغیرہ پہ لگائیں پاؤں پہ لگائیں جو کہ ہاتھ سردیوں میں جو ہے ہاتھ وغیرہ خردرے سے ہو جاتے ہیں تھنڈ کی وجہ سے تو بہتر ہے کہ اس کا آپ استعمال کریں تو اس پریشانی سے آپ جو ہے بچ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کتنا یہ زبردست اتنا بڑا سارا پیک ہے اس کا اور آپ نے ایک بار اگر لے لیا تو پھر مہینوں جو ہے آپ کی وہ یہ ضرورت پوری کرے گا بہت ہی زبردست ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ کہ آپ جو ہے پہلے اچھی طرح کسی سابون سے یا جو فیس واش سے اپنے فیس کو واش کریں اور اس کا جو ہے چند ڈروپس ہی اس کو مطلب چند ڈروپس کے جتنا یعنی کہ مٹر کے دانے کے جتنی جتنی مقدار آپ لیں اور ہاتھوں پہ اچھی طرح مل کے اپنے موں پہ لگائیں اور بازو وغیرہ پہ فیس پہ جہاں جہاں آپ کو جو ہے خوشکی کی شکایت ہو تو وہاں پہ آپ لگائیں اور بہتر ہے کہ اس کو جو ہے آپ دھوپ میں نکلنے سے پہلے اس کو ضرور لگا لیا کریں یہ دھوپ میں آپ کی بہت بہت ہفاظت کرتا ہے کیونکہ سورجی کرنے کیونکہ یہ بہت ہی تیز ہوتی ہیں جو کہ ہماری سکن کو خراب کر دیتی ہیں تو بہتر ہے کہ دھوپ میں نکلنے سے پہلے یا آپ کچن میں جا رہی ہیں تو ایسا تو نہیں کہ کچن میں جائیں اور کچن کا ہم کام نہ کریں ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بہت ہی اچھا کھانا وغیرہ اور ان کو کھلانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ ہماری فطرت میں یہ ہمارے پیار میں شامل ہے تو آپ بھی جب اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے کچن میں جائیں تو اس سے پہلے اس لوشن کو ضرور لگا لیا کریں کیونکہ یہ آپ کو جو ہیٹ ہوتی ہے آگ کی کیونکہ ہمیں چلے کے پاس کھڑا ہونا ہوتا ہے تو یہ اس ہیٹ سے آپ کو محفوظ رکھے گا اور یہ آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ کم از کم دن میں دو سے تین مرتبہ اس کا استعمال کریں صبح صبح لگا لیا کریں پھر دوپہر کو جب کچن سے فارے ہوں تب جو ہے موہ دھو کے پھر لگا لیا کریں اور پھر رات کو سوتے وقت تو اس کو اپنی ضرور مطلب عادت ہی بنا لیں جیسے کہ نیند انسان کے لیے ضروری ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پونڈز لوشن بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے تو رات کو جو ہی اپنے ہاتھ پاؤں پہ لگا کے سوئیں تو آپ کے ہاتھ جو ہیں نرم ملائم اور بہت ہی زبردست رہیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب جو ہے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ اتنا مہنگا نہیں ہے یہ بہت ہی یہ دیکھیں آپ کہ یہ تین سو ستر پہ اس کی قیمت تین سو ستر پہ کا یہ جو ہے اتنا بڑا جارہا ہے ان کا اور بہت ہی زیادہ چلنے والا ہے ایسا نہیں کہ آپ لے کے آئیں گے اور ختم ہو جائے گا ہاں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جو ہے کوئی بھی چیز اگر آپ خریدیں تو آپ جو ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور ضرور چیک کر لیا کریں تاکہ گھر آکے تو آپ کو پھر کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو تو اسی پریشانی سے اور اس مسئلے سے بچنے کے لیے آپ جو ہے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور چیک کر لیا کریں تو اب جو ہے اس کے خریدنے کے لیے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو اپنے گلی محلے یا قریبی کوئی مارکیٹ جو ہوگی تو وہاں یہ آپ کو آسانی سے ملنے والا پروڈکٹ ہے تو ایسا ہرگز نہیں کہ اس کی اگر ہم مطلب ہمارے پاس اگر 400 نہیں ہے تو ہم اسے لے نہیں سکتے تو ہم اس کا چھوٹا پیک لے لیں گے جو کہ ہمیں 150 یا 180 کا ملے گا تو چیز ہمیشہ اچھی لینی چاہیے بے شک آپ ابھی فیلحال جو ہے اس کی چھوٹا پیک لے لیں اور اس کو استعمال کریں اور اس کا ریزلٹ آپ کو جب پسند آئے تو تب آپ بڑا لینے کے لئے بھی تیار ہوں